حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس صحابہ اکرام جمع ہو کے آئے کون سے ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں حجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا ایک کا ظاہر پیاد تنخواہ پڑھانی ہے تو حجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوں دہم انہیں نہیں بڑھے نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کٹھے ہو کے گئے حضرت عمر حضور کے زمانے میں بزاہر گربت رہی جناب صدیق اکبر کے زمانے میں گربت اب تو بڑی ریل پیل ہے بحریم سے لاکھوں کا مال آتا ہے آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی تعمت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی اور حضرت عمر ایک دن عید کی نمار پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے لوگوں نے کہا جوتا فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار پیرنے کے قابل نہیں تھا فرمایا ننگے پیر آگئے اور لوگ کیا کہیں گے فرمایا چھوڑو عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شاک نہیں نا پیر ہی ننگے ہیں نا کیا ہوا چھوڑو اس بات کوئی پیار نہیں دنیا داری سے دولت سے کوئی چکر ہی نہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیابا نے کٹھے ہو کے کہا یہ ہے عمت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں کہا جناب آپ اب بڑا مالِ غنیمت ہے اور جس طرح ہر سیابی کا حصہ ہے آپ کا بھی حصہ ہے تو ایک نیا کرتہ ہی ڈال لیں آپ خرید کے جب مشورہ ہو گیا سیابا میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا نیا کرتہ پہننے کی عمر سے بات کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتہ کون بات کرے گا حضرت سیدنا علی المرتضی کا انتخاب کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں ان سے بڑا پیار کرتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو حضرت علی کو بلایا گیا عرض کی حضور مہربانی فرمائیں حضرت عمر سے کہے نیا کرتے کے لئے آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے بڑی بات سنتا ہے پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا یہ کسی اور سے کہوں تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دیں کس کو کہیں تو جنابِ علی المرتضی فرمانے لگے اگر حضرت عاشر صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراں مان جائے گا وہ مومنوں کی ماں ہیں صحابہ حضرت عاشر کے پاس اممہ جی عمر کو بلائیں ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے اللہ اکبر حضرت عاشر نے پیغام بھیجا فرمائے عمر کو بلاؤ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے پڑھ دے کے پیچھ حضرت عاشر کے پاس گھٹنوں کے بال اممہ جی دیر تو نہیں کارایا میں آنے میں حکم ہو حضور کے گھر سے پیغام آیا بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے حضرت عاشر صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا اب بڑا بڑا مال آیا ہے اب تیرا بھی عصہ ہے تو اسے آبائی کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو بڑے بڑے سفیر آتے ہیں عرج بھی کوئی نہیں جائز بھی ہے کوئی منع نہیں حضرت عمر نے گردن چکا جی اممہ جی جی اممہ جی جی اممہ جی حضرت عاشر کہتی ہیں بات ختم ہوئی عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑی آنسوں سے پھری ہوئی کہتی ہیں مجھے کہنے لگے اممہ جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی جس طرح کے کڑتے آمنہ کے لال نے پہنے مجھے بھی پہنا دو میں تیار ہوں میں پہل لوں گا میں تیار ہوں پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے حضرت عاشر کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی میرا پلو آنسوں سے پھر گیا فرماتی ہے میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوں سے میں نے کہا عمر تو جا تو ٹھیک ہے فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے امیر المومنین چلے گئے اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے وہ آئے کہا عمیٰ جی کیا بات ہوئی تو میں پھر لو پڑی میں نے کہا کیا بتاؤں تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے اسے وہ غلامی نظر آتی ہے عمر کو دنیا سے پیار اور دنیا سے پیار نہیں تا دعا بتا کیا تھی یوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزکنا شہادتا فی سبیلک بھجل موت فی بلد حبیبک اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا موت شہادت کی دینا اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت چاہیے باہر جا کے نہیں یہی میدان لگے مدینہ میں یہی موت ہے اسواب بنا میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا اوہ بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا جناب صدیق اکبر کا بھی سال ہوا تو زیر کے اثر سے وہ جو آپ کو زیر لگا تھا بعد مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سامنے ڈس آتا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی ورنہ تو بڑی شفائیں تھی حضرت عمر شہیر حضرت عثمان جناب علی امام حسن امام حسین علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت سعید بن عبیم سعید بن معاذ حضرت امیر عمزہ مصب بن عمیر میرے معبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی لسٹ بنائی لسٹ بنائی شہیدوں کی شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے پیار کیا شہادت سے اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کو زخم لگ گیا جنگ سے زندہ آگئے لیکن زخم ہے رو کے کہانے لگے معبوبہ سارے شہید ہو گئے میں ایسے ہی رہ گیا حضور نے فرمایا نہیں رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا اسی زخم میں پڑتا ہو گیا میرے بھائی حضرت عمر بن جمہور رضی اللہ تعالیٰ چار بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے کہ معبوبہ میرے چار ہی تھے میں سارے لے آیا ہوں سارے ہی قبول ہے میں ٹھیک ہے پھر خود بھی ذرا پہن لی ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ چھوٹی تھی حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے کہا حضور میں نے بھی تجھے آج پہ جانا ہے نا حضور نے فرمایا تیرے چار بیٹے جو جا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں میں نہیں جا سکتا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا نہیں جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا ایک بی بی اوہد کے دن تین سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی بی بیوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا بھائی بھی اور باپ بھی آج حضور نے پھر بلایا ہے دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی پرہ میرے پاس یہ تین سال کا یہ ہے بچہ لیا مدینے میں مسجد نبی میں حضرت بلال سے کہنے لگی دو منٹ حضور کا دیدار چاہیے نبی پاک آئے کیسے آئی ہو کہنے لگی مابوبہ میں شہید کی بیٹی شہید کی بہن شہید کی بیوہ ہوں میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں یہ تین سال کا ہی ہے حضور نے مسکر آ کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا کہنے لگی حضور سنا ہے اصلہ تھوڑا ہے دھال کی ضرورت ہے لوہے کی دھال ہوتی تھی جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی کہ مابوبہ میرا شہید کی امہ بننے کو بڑا دل کرتا ہے یہ میرا تین سال کا لے جاؤ جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا دھال کا کام تو دے گا نا ہستے ہوئے مابوب کی آنکھوں میں آنسو آئے بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا مت حچومہ فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے قیامت کے دن تجھے شہید کی امہ کہہ کی پکارا جائے گا وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی میرے بھائی مرنے کو دے لی نہیں مسلمان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی عرضو پیدا نہیں ہوئی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں وہ تو منافق ہے جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کہ میرے بھائیو دین کو بڑی ضرورت ہے بڑی ضرورت ہے بڑی اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے بان بیڑا یہ تباہی کے قریبان لگا ہے اور ایک شاعر کلم توڑ گیا کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ والے کعب والوں کو ستاتے ہیں کلی ساور تجھ سے فریاد ہے اے گمبد خضرہ اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو زوق